السلام علیکم ایک میگنیٹ کا ٹکڑا اپنے سے دس گناہ زیادہ وزن والی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے لیکن اگر اسی میگنیٹ کے ٹکڑے کو بار بار چوٹ لگا کر اس کی کشش کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہ ایک سوئی کو بھی نہیں کھینچ سکے گا اسی طرح ہر انسان بھی قدرتی طور پر ایک ایسے میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے جس میں کامیاب ہونے کی صلاحیت بھری ہوتی ہے لیکن لوگوں کی تنقید اور حمد شکنی والی باتوں کی چوٹے مسلسل انسان کے دل و دماغ پر لگنے کی وجہ سے اگر یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر وہ انسان اپنے وندگی میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ یہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس میں کامیاب ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کی قسمت میں ہی ناکامی لکھی ہے حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل ناکامی کی وجہ اس کی قسمت یا حالات نہیں بلکہ اس کی اپنی منفی اور مایوس کرنے والی سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام جذبے سے نہیں کر پا رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم میں سے اکثریت کو خود اپنی صلاحیتوں کا پتا کیوں نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیوں نہیں ہم کیوں ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر کسی کی صلاحیتوں کی تعریف کرنے کا رواج ہی نہیں کسی کی خوبیوں کو سرہانے کا رواج ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی خوبیوں کا پتا نہیں چل پاتا اور نہ ہی ہم ان صلاحیتوں کو نخار باتے ہیں اس کے بالمقابل خامیوں پر بہت تنقید سننے کو ملتی ہے ناکامی پر بار بار کوسا جاتا ہے اس لیے ایسی باتیں سن کر ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کامیاب لوگوں والی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں ہم سب کی اکثرت کی منفی سوچنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں بہت سی غلط باتیں ہمارے ذہن میں ڈال دی گئیں جس کو ہم نے کم عمری کے باعث بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا جیسے تم یہ کام نہیں کر سکتے تم ہوشیار نہیں ہو تمہارا ذہن اچھا نہیں ہے تم ہمیشہ غلط سوچتے ہو وغیرہ اس لئے اب یہ منفی باتیں ہماری شخصیت کا حصہ بن چکی ہیں اور اس وقت تک رہیں گی جب تک ہم خود اس کی دوبارہ تھیرابی کر کے تبدیل نہیں کرتے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری عادتیں اور سوچنے کا انداز نہیں بدل سکتا حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ جس چیز کی عادت میں آج آپ مبتلا ہیں کیا شروع میں بھی ایسے ہی مبتلا تھے نہیں بلکہ اس بری چیز کی بار بار پریکٹس کر کے اور بار بار سن کر وہ عادت آپ میں پختہ ہو گئی ہے تو پھر اسی طرح دوسری عادت کو بھی بار بار پریکٹس کر کے بنایا جا سکتا ہے بلکہ پہلی والی عادت کو بھی اسی طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو سب سے پہلے خود اپنی مرضی سے ایک چیز کی عادت ڈالتا ہے اور پھر خود ہی اس عادت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے یہ عادت نہیں چھوٹ سکتی میرا سوال یہ ہے کہ عادت چھوٹ نہیں سکتی یا عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ کسی بھی عادت کو شعوری کوشش جذبہ اور محنت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں برا سوچنا ہماری فطرت نہیں بلکہ ہماری کچھ عرصے کی پریکٹس نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ کا دماغ ایک باگ کی طرح ہے اور آپ کی ہر سوچ اور خیال ایک بیج ہے جو کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی آپ اپنی سوچوں کی بنیاد پر سارا دن اس میں جو بیج کاشت کریں گے ویسا ہی پھل آپ کو اس سے ملے گا اس لئے ہمیشہ اچھے خیال کو اپنے دماغ میں اندر جانے دیں اور برے خیال کو باہر ہی روک دیں کیونکہ بری عادتیں وہ زنجیرے ہیں جنہوں نے ہمیں منزل کی جانب آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے اور یہ تب تک روکے رکھیں گی جب تک ہم ان بری عادتوں سے اپنی جان نہیں چھڑا دیتے جیسے سستی کرنا دیر کرنا وقت کی پابندی نہ کرنا وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا وغیرہ جن کی طرف عام طور پر ہماری نظر بھی نہیں جاتی یاد رکھیں وندگی کو بدلنے کے لیے بہت کچھ بڑا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اپنی روزمرہ کی روٹین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہر روز کچھ وقت پابندی کے ساتھ کسی بھی کام کو کرنے سے اس کام کے مکمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن کیا کریں ہم تو بس شوکیہ طور پر کام کرتے ہیں اور اپنے موڈ کے حساب سے کام کرتے ہیں جب موڈ ہوتا ہے تب کام کر لیتے ہیں جب دل کرتا ہے تب کام کر لیتے ہیں ورنہ نہیں یاد رکھیں جب تک ہم اپنے موڈ اور دل کے کنٹرول میں رہیں گے تب تک ہم زندگی میں بہت آگے تک نہیں جا سکیں گے اور نہ ہی بہت کچھ کر سکیں گے بلکہ جب موڈ اور دل ہمارے کنٹرول میں ہوگا تب ہی ہم زندگی میں بہت آگے تک جا سکیں گے اس لیے آج سے موڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں اس کا طریقہ یہی ہے کہ چاہے دل کرے نہ کرے آپ اپنے روز کی روٹین میں جو کام پڑھنے کا کرتے ہیں وہ ضرور کریں چاہے اس دن پہلے کے مقابلے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کا اپنے موڈ اور دل پر کنٹرول بڑھتا جائے گا جو کہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر دنیا میں بہت سارے لوگ سلاحیتوں اور ذہانت کے باوجود بھی ناکام ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی ذہانت اور سلاحیتوں پر حد سے زیادہ اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سلاحیتوں کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے حالانکہ کسی بھی شخص میں صرف سلاحیتوں کا ہونا اس کے کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ کامیاب ہونے کے لیے ان سلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر مہنتی لوگ ذہین لوگوں سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہارڈ ورک بیٹس دا ٹیلنٹ وینڈ ٹیلنٹ ڈز ناٹ ورک ہارڈ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعض سلاحیت لوگ ذہانت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ مہنت کی کمی کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلسل مہنت اور کوشش وہ کنجی ہے جو آپ کے اندر چھپے ہوئے سلاحیتوں کو نکھارتی ہے اور آپ کو کامیابی کی طرف گامزن کرتی ہے میں نے اس میں دو چیزیں کہی ہیں ایک مہنت دوسرے مسلسل چاہے تھوڑی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو مگر مسلسل ہو خرگوش اور کچھوے میں جیت ہمیشہ کچھوے کی اس لیے نہیں آتی کہ وہ بہت تیز ہے بلکہ اس لیے آتی ہے کہ وہ مستقل مزاج ہے مسلسل چلتا رہتا ہے اس لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے اور مستقل مزاج لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ دل اور موڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں جبکہ جلدباز اور جذباتی لوگ بیچارے دل اور موڈ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اس لیے بہت ساری سلاحیتوں اور انرجی کے ہونے کے باوجود بھی اکثر زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اگر ناکامی سے بچ بھی جائے تو بھی بہت آگے تک نہیں پہنچ پاتے اس لیے زندگی میں اپنے وقت کی بہت قدر کریں اور اس کو بے مقصد کاموں میں گزار کر ٹائم پاس کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ اس طرح ٹائم پاس نہیں بلکہ ٹائم فیل ہو رہا ہے یاد رکھیں وقت لوٹ کر تو نہیں آتا مگر لوٹ کر بہت کچھ لے جاتا ہے اس لیے اس سے پہلے کہ وقت آپ سے بہت کچھ لوٹ لے کامیاب ہو جائیں دوستو مجھے امید ہے جہاں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی if you like it then don't forget to like my channel and subscribe it thank you very much